لیکن آج کل کیا ہو رہا ہے لوگ گیارمی شریف کا مطلب کیا سمجھ رہے ہیں گیارمی شریف کا مطلب لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ گیارمی کا مطلب بہت بڑا پکوان کرنا نہیں کر سکتے تو کچھ بھی نہیں کرنا یہ بڑا عجیب سا فلسفہ ہے دیکھئے آپ اپنے گھر میں اپنی استطاعت کے مطابق دال کھانا بھی گھر میں بنائے ہیں کسی غریب کو توشہ بھیج دیجئے کسی غریب کو کھلا دیجئے خود بھی کھائیے وہ بھی گیارمی شریف ہے گیارمی شریف کے لیے کوئی آلی شان پکوان ہونا بیریانی بننا بگارہ کھانا بننا ضروری نہیں ہے بلکہ اگر اپنے پاس کوئی استطاعت نہیں ہے دس روپی ہے کہ کوئی مٹھائی خریدیے پھر کوئی اچھی چیز خریدیے بسکٹ خریدیے اچھے بچوں میں تخصیم کر دیجئے نیت کر لیجئے یہ بچے جو کھا رہے ہیں اس کا ثواب حضرت غز پاک کی خدمت میں حدیہ آئے یہ بھی گیارمی ہیں لوگ کیا کرتے ہیں گیارمی میں نہیں کر سکا اس وجہ سے دس ہزار کا خرضہ لے کے گیارمی کرتے ہیں یہ کوئی اخل مندی کی بات ہے گیارمی شریف کرنے کے لیے خرضہ لینے کی کیا ضرورت ہے گیارمی شریف کرنے کے لیے سوت پہ لینے کی کیا ضرورت ہے گیارمی شریف کرنے کے لیے خود کو پریشانی میں ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے احتمام اچھا ہونا چاہیے چاہے جیسا بھی کرے استطاعت نہیں ہے تو جو استطاعت ہے اس کے مطابق گیارمی ہوگی بہرحال اس کا ثواب حضرت سیدنا غصبہ کی خدمت میں پیش کیا جائے اس کی بڑی فضیلتیں ہیں